اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو دیر سے ہی سہی لیکن سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا ایم موٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین جس طرح ائر پلین کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹکس کہا جاتا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس۔ اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرف کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی پر امید ہیں کہ آنے والے پچاس یا ستر سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پہ اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے اسکوٹس ڈیل اریزونا میں الکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفیس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفیس کسی عام آفیس کی طرح ہی لگتا ہے لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھویں چھوڑتے ہوئے اسٹینلیس اسٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بگ تین سو لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور تھرٹی تھری پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ بلکہ الکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تین سو لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ ستر سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید تھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے تھنڈے علاقے انٹاکٹکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکویڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پہ مائنس 196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24-7 کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں چار فل باڈی پیشنٹس اور پانچ نیورو پیشنٹس یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تین سو میں سے 116 پیشنٹس نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میمریز اور ڈیٹا ہنڈریٹ پرسنٹ سیف ہیں۔ کریونکس ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سیگنل بھی ریسیف کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے صرف لیکوڈ نیٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کوسٹلی بھی۔ فل باڈی کو پچاس سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے دو لاکھ بیس ہزار ڈالر یعنی تقریباً ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے لگتے ہیں اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے اسی ہزار ڈالر اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں جو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کنڈیشنز ایکسپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اب پیشنٹ کا نام الکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ الکور کے ڈاکٹرز کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم جو چوبیس گھنٹے آن کال رہتی ہے جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراں ہسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراں بعد اس کو ایک گھنٹے کے اندر اندر الکور کی فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس اسٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخر وہ کونسا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو بھی وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائے نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس اسٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور اورگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں سکسٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نیٹروجن میں ڈال دیا جائے گا تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے۔ اور پھر وہ کسی بھی صورت واپس رپیئر نہیں ہو سکتے۔ الکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگنز کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس کی وینز میں انٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈروپ کیا جاتا ہے۔ نورمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے وہیں انٹی فریز لیکوڈ کا منس 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر ڈروپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس خاص انٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹیمپریچر ڈروپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پہ باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں مائنس 196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی پریزرب رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو کرائو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو 12 گھنٹے لگتے ہیں جبکہ جن پیشنٹس نے صرف اپنے سر کو پریزرب کرنے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ برین کو کرائو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھویں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہوں۔ یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے شاید ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ ہر کنٹینر کے باہر ان کے اندر موجود پیشنٹس کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہیں اور ان کی فیملی ریگولر ان کو وزٹ بھی کر سکتی ہے۔ انہی پیشنٹس میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی انیتا رسکن بھی ہیں۔ انیتا کو باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں کینسر تھا اور ان کو پتا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے خود کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید میں جیتے جی اپنے آپ کو الکور میں ریجسٹر کروا لیا۔ انیتا کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز بھی دیے اور حتیٰ کہ اپنے اوپر ہونے والے کریونکس پروسیجر کو بھی شوٹ کرنے کی پرمیشن دی۔ انیتا کے ہزبنٹ جو کہ آخری سانس تک اپنی بیوی کا ساتھ دیتے رہے انہوں نے بھی خود کو کریونکس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس امید سے کہ آنے والے سالوں میں وہ دوبارہ اپنے پارٹنر سے اسی دنیا میں مل سکیں۔ ناظرین کریونکس کا ایک کانسیپٹ ہم نے کیپٹین امریکہ اور سٹار وارز جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہے۔ لیکن کیا اب سائنس فکشن واقعی ایک حقیقت میں بدل رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔